سی سی اے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تو اس علاقے میں بے روزگار یوہوں کے لئے کوئی بڑا ساروزنی کا کچھتر کا کار کھانا لگوانے کا ہم پریاس کریں گے تاکہ ہماری یوہوں کو روزگار ملے یہاں سوچ پینے کا پانی ملے کیونکہ بہت گندہ پانی ملے گا ہے شیوریج کی لائنیں ملی مئی یہ چوریاں ڈکیتیاں پھروتیاں یہ بند ہوں ہماری بیانپاری بھائی سرکشت ماحول میں اپنا کام کر سکیں کچھے کرمچاریوں کو پکا کرائیں گے پرانی پینسن بھال کروائیں گے ایک عبیان چلائیں گے بیٹیوں کو بچاؤ اور ہمارا لنگ انپات جو ہے وہ جو نے برابر ہو آج ہمارے ساتھ تمام حصے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں جتنا پیار مل رہا ہے ہمارے چھتیس برادری کے بھائی بہنوں سے اس کا کوئی جواب نہیں ہے جمعہ واری میری بڑھگی ہے سبی لوگوں کا مطلب یہ جو پیار دے رہے ہیں اس سے میری ذمہ واری اور بہت اور بڑھتا جا رہا ہے سی سی اے میں آپ کا سواگت ہے ہم ابھی ہریانہ چناؤ کی اپنی کوریج میں بھیوانی سیٹ میں ہیں اس بار یہاں ہریانہ میں کانگریس اور سی پی ایم کا گڑ بندن ہوا ہے جہاں سی پی ایم کو بھیوانی سیٹ میں لیا ہے اس گڑ بندن کے تحت اور سی پی ایم کے امیدوار بھیوانی سے کامریٹ اوم پرکاش ہمارے ساتھ ہیں کامریٹ بہت بہت سواگت آپ کا آپ کے چینل کا اور جنتہ کا سواگت ہے شکریہ کامریٹ سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہی رہے گا کہ یہ چناؤ کسی عام سندرب میں نہیں ہو رہا ہے ایک بہت بڑا اندولن جس میں ہریانہ کا بھی ایک بہت بڑا یوگدان تھا ہریانہ کے کسانوں کا یوگدان تھا تیرہ مہینوں کا اندولن وہ چلا اور میرے خیال سے ایک ایسا اتیاسک اندولن جو شاید دنیا ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس کسان اندولن کا آپ اس چناو میں کیونکہ آپ خود ایک کسان نیتہ بھی ہیں اور انہی جن اندولنوں سے نکل کر آئے ہیں اس اندولن کا اس چناو میں آپ کس طرح کا اثر دیکھ رہے ہیں یہ جو ایتیاسک کسان اندولن ہوا ہے سرکار نے زبردستی جو کسانوں پہ تین کارے قانون تھوپنے کا کام جو کیا ہے اس کو لے کر کے روزی روٹی کے سنکٹ کو لے کر کے تمام کسان مزدور ان کانونوں کے خلاب ایک زوٹ ہوئے اور اندر سرکار کو مضبور کیا کہ یہ واپس لے جائیں یا نہ تھا ہم یہاں سے دھرنے سے نہیں آٹیں گے اور بھازپا کے پرتی اس کو لے کر کے بھاری روز ہے جس طرح سے کسانوں کے خلاب جو باسائیں پریوکی گئی یا تنکواتی ہیں چائنی ہیں پاکستانی ہیں اور یہ ویدیشوں سے پیسہ آتا ہے تو اس سے کسان بہت نراز ہیں بھازپا سے اور وہ لامبندی کر رہے ہیں اسی لیے اب کسان مزدور جو ہے وہ اس میدان میں بھازپا کے خلاب بوٹنگ کریں گے اور کانگریس اور سی پی آئی ایم کے امیدوار کی طرف یہ بوٹنگ ہوگی جب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک نرازگی ہے پچھلے دس سالوں میں یہاں ہریانے میں بھازپا سرکار رہی ہے کے اندرے میں بھی بھازپا سرکار رہی ہے ہریانہ وہ راجے ہے جہاں پر لوگ سبھا کے بات سب سے پہلا کسی راجے کا چناب یہی ہوتا ہے یہ ہریانہ میں بھی ایک ریورسل ہم نے لوگ سبھا میں دیکھا تھا کچھ حد تک کیا اس کا آپ ریپیٹ دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ ایک چیز ہے جہاں ججپا آج الگ ہو گئی ہے اور بھازپا بھی جو ہے وہ بار بار ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ہریانے میں چودہ فصلوں پر ایم ایس پی شروع کر دی ہے جو کسی اور اتر بھارت کے راجے میں نہیں ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھئے گوثناؤں سے کوئی بیوار میں لگو نہیں ہوتی گوثنائیں تو وہ کرتے رہتے ہیں اور پیچھے بھی جو گوثنائیں کی اس میں خرید سنشت نہیں کی گوثنائیں کر دیتے ہیں خرید نہیں کرتے اور کسانوں کو بڑا بھاری مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب مارکٹ میں آتے ہیں تو وہ دس دس پندرہ پندرہ دن وہ مارکٹ میں رہتے ہیں لیکن خرید سنشت نہیں ہوتی اور لدان نہیں ہوتا اس بار تو بارش آگی سرسوں اور گہوں ہمارے بھیگ گئے بہت مطلب فصل برباد ہوگی لیکن کوئی کاروائی انہوں نے نہیں کی کوئی معافضہ ملا ہے کسانوں کو نہیں کوئی معافضہ نہیں ملا کسانوں کو اور وہ بیپاریوں کو اور کسانوں کو دونوں کو نقصان ہوئے ایک بڑا سوال یہ بھی ہے ہریانہ میں پچھلے سالوں میں جو سرکاری آنکھڑوں کے تہہے تھی بے روزگاری درے بہت بڑی ہیں آپ کے کیا مددے ہیں اور ان مددوں کے ساتھ کیا مطلب روزگار کے سوالوں کو لے کر کن مددوں کو لے کر آپ جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں اور خاص کر روزگار کے سوال پر لے کر کیا آپ کے ذہن میں اگر یہاں پر سرکار بنتی ہے گٹ بندن کی کانگریس سی پی ایم گٹ بندن کی تو کیا آپ کی طرف سے پالیسیز آپ لوگ لے جانا چاہتے ہیں جس سے ان مددوں کو ایڈریس کر پائیں دیکھئے بلکل سچ بات ہے کہ ہریانہ میں بے روزگاری بھینکر ہے تمام جو سرکاری محکمہ میں پد پڑے ہیں وہ بھرے نہیں گئے ابھی بھی دو لاکھ پد کھلی پڑے ہیں محکموں کا نیجی کرنکی آزار آیا ہے شکوڑ آزار آیا ہے جس سے زنتہ کو بھی شیوہ نہیں مل پاری اور ہمارے بچوں کو روزگار بھی نہیں پیلے اور پچھلے پندرہ سال میں بھیوانی میں کوئی نیا کار کھانا نہیں لگا ہے پہلے سے لگے کار کھانے بند ہو چکے ہیں صرف ایک کار کھانا کام کرتا ہے بی ٹی ایم کا اس میں بھی ٹھیکے پہ مزدور لگے ہوئے ہیں ہماری کوشش ہوگی اگر ہمارے گھٹمندن کی سرکار بنتی ہے لوگ آثروات دیتے ہیں تو اس علاقے میں بے روزگار یوہوں کے لیے کوئی بڑا ساروزنی کا اکچھتر کا کار کھانا لگانے کا لگوانے کا ہم پریاس کریں گے تاکہ ہماری یوہوں کو روزگار ملے اور گاؤں میں منرگا کے تحت جو سو دن کی گارنٹی دی گئی تھی یہ بھی ہماری پارٹی یو پی اے سرکار سے مل کے دو ہزار پانچ میں پاس کروا تھا گیوار میں سو دن کا کام نہیں لگتا کسی کسی گاؤں میں ایک دن کا بھی نہیں لگتا اس کو سنشت کروائیں گے بلکہ دن بڑھوائیں گے سو سے دو سو کروائیں گے اور دیاری چھت سو روپے تاکہ گرامین مزدوروں کو روزگار مل سکے اور اس کو سہر کے لیے بھی کوشش کریں گے سہر میں بھی یوزنا آئے ایک نیشنل اربن ایمپلائیمنٹ گارنٹی ایک جیسا ہے یہ بتائیے کامریٹ کی آپ کے یہاں پر کانسٹیوینسی میں اور خاص کر کی کیونکہ آپ بھی کسان آندولن سے جڑے رہے تھے آج کے دور میں جو آپ کے جو یہاں پر کامرہ ہے ٹول پلازہ وغیرہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کسان آندولن میں کیا سنگھرش یہاں پر آپ کے کیا اس میں ایک انوالمنٹ یا کس طرح سے دیکھئے ہمارے بھیوانی کے کسانوں نے ایک تو دادری اور بھیوانی کے کسانوں نے دادری ٹول پلازہ پر تیرہ مہینے تک وہ آندولن رکھا ہے بڑا بڑی سنکھیا باگیداری اس میں ہوتی تھی اور ایک بھیوانی کے جو میں سازہ پور بورڈر جو گڑگاہوں کے پاس ہے وہاں ہمارے کو ڈوٹی ملی تھی بیوانی کی زندہ نے وہاں سامان رضائیاں دودھ سبجیاں بہت زیادہ بھیجوائی ہیں اور لگاتار انوالمنٹ ہوتی رہی ہے سات پروری دوہزار اکیس میں ہمارے کتلانہ ٹول پر چاریس ہزار لوگوں کی ریلیوی تھی جس میں راکش ٹکیت آئے تھی تو ویپاریوں نے بھی ساتھ لیا اور تمام مزدوروں نے ساتھ دیا اور ایک مزدور کسان کی اکتہ اس میں بڑی ہے ہماری جو ویپاری بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے منڈی کے ویپاری بھی ہمارے ساتھ تھے تو یہ بیوانی کو اس آندولن نے بہت پرباویت کیا ہے آپ کی ویدان سبج ہتر جو ہے وہ لگ بھگ پچاس پرسنٹ ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی ایک شہری ویدان سبج بھی ہے اس میں آپ کو کتنا حسطک شیپ آپ کی چناف کے لئے اپنی پارٹی کا دیکھ پا رہے ہیں دیکھئے یہاں پر جو ہے ہم نے جو آندولن لڑے ہم نے ویپاریوں کے آندولن میں لڑے قانون بیوستہ کو لے کر کے چوریاں ڈکیتیاں پھروتیوں کے خلاف آندولن لڑے اور سہر میں شیوریج بیوستہ کے لئے پینے کے پانی کے لئے آندولن لڑے ان آندولنوں میں سہری جنتہ بھی ہمارے ساتھ ہے گرامین جنتہ بھی ہے اور مہلائیں بڑی سنکھیام ہیں کیونکہ مہلائوں کی سرکشہ کو لے کر کے بھی آندولن ہوئی ہر طبقے کا آندولن ہوا ہے ہر طبقے کے آندولن میں سرکت کرنے کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ تمام حصے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں جتنا پیار مل رہا ہے ہمارے ستیس برادری کے بھائی بہنوں سے اس کا کوئی جواب نہیں ہے میں بہت جمعہ واری میری بڑھ گی ہے سبھی لوگوں کا یہ جو پیار دے رہے ہیں اس سے میری ذمہ واری اور بوز اور بڑھتا جا رہا ہے اور ایسا سواگت سائد ہی کسی کا ہویا ہو کبھی یہ میرے لیے میں ایک سادھان کاریے کرتا کے لیے بہت سو بھاگے ہیں آخری سوال میرا کہ آپ نے روزگار کی بات کری آپ نے کھیتی کی بات کری لیکن اس کے علاوہ بھی مکھے مددے اگر آپ ایک بار بتائیں کہ کن مقدوں کو لے کر آپ جنتا کے بیچ میں جا رہے ہیں مینیفیسٹو کے تحر تھوڑا سا گر اس پر بات دیکھیں ہماری سب سے پہلے پراتھمکتہ ہوگی ناغرکشویداؤں کے یہاں سوچ پینے کا پانی ملے کیونکہ بہت گندہ پانی ملے شیوریج کی لائنیں ملی مئی شیوریج کی لائنیں الگ ہوں ساپ پانی کی لائنیں الگ ہوں اور سڑکیں ساپ ہوں برسات کا پانی کی نکاسی پروپر ہو لائٹ ہو بجڑی ہو اور یہ جو کانون میں وستہ گستی تھی ہے یہ جوریاں ڈکیتیاں پھروتیاں یہ بند ہوں ہماری بیانپاری بھائی سرکشت ماہول میں اپنا کام کر سکیں ہماری بہن بیٹیوں کی سرکشیاں ہو اور ہمارا سواست شکشیاں اور سواست پر زور ہو ہوگا کیونکہ سیویل اسپتار اور کانگریس کے راز میں میڈیکل کولیج کی ستھاپنا ہوئی تھی اب یہ چاللو نہیں ہوا ہے اس میں اچھی شنکھیاں میں ڈوکٹر ہوں مسینے ہوں دوائیاں ملنے لوگوں کو تاکہ ان کو مہنگا علاج نہ کروانا پڑے اس پہ بھی ہم ویسے دھیان دیں گے اور ایک اس علاقے میں ہماری یہ جو سہارا پیشل کمپنیوں نے بہت بڑی تھگی کر رکھی ہے وہ پیسے نہیں دے رہی لوگوں کے اس کے اوپر بھی ہم کاروائی کریں گے چاہے ہمیں دلی منسٹری پہ جانا پڑے آر بی آئی میں جانا پڑے ان لوگوں کی بسولی کروائیں گے گاہوں میں ہمارے پینے کا پانی نہیں اس کی بیوستہ سچائی کے پانی کی بیوستہ کرائیں گے کچھے کرمچاریوں کو پکا کرائیں گے پرانی پینسن بھال کروائیں گے اور جو ہنے اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے گارنٹی دی ہے ہماری گھٹ بندن کی طرف سے چھہ ہزار روپے پڑاپا پینسن ملے گی سرکار بننے کے بعد تین سو یونٹ بیجلی فری ملے گی پانسو کا گیس سیلینڈر ملے گا ہر گھر میں ایک میلہ دو ہزار روپے ملے گی پتسیس لاکھ تک مفتی لاز ہوگا ایک میں ایک اور سوال ضرور انت میں جوڑوں گا کیونکہ آپ نے خود یہ مددہ اٹھایا ہے ہریانہ میں کافی سالوں تک اب تو صدہار آیا ہے جیسے لیکن لنگ انوپات کے سوال اور مہلہوں کے سوال کیونکہ آپ کی پارٹی بھی یہ سوال اٹھاتی رہی ہے ان چاری چیز مددوں پر مہلہ سشکتی کرن کے پرتی آپ کا کیا اس میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا کام کرنا چاہتے ہیں دیکھو ہماری جو موجودہ بھازپا کی سرکار ہے اس نے جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کا نعرہ دیا ہے لیکن وہ بیوار میں لاغو نہیں کر رہی ہماری پریوزنا ورکر ہیں جو بہت منیمم بیز بھی نہیں مل رہا ان کو آسا ورکر آنگن باڑی ہے اور میڈے میل ہے ہم ان کو منیمم بیز دلوائیں گے اور ان کو شیوانیورتی لاب دلوائیں گے اور جنتا کو لے کر کے ایک عویان چلائیں گے کہ بیٹیوں کو بچاؤ اور ہمارا لنگ انپات جو ہے وہ جو انہیں برابر ہو اور جو مان سکتا ہے منوادی مان سکتا کہلو اور اس طرح کی جو پرس پردانتا کی مان سکتا ہے اس کے ورد بھی یعنی ایک طرح سے مہلاؤں کی سرکشیہ ان کی عجت برابر کا حدیقار جو بابا صاحب امبیڑ کرنے سویدان میں دیا ہے اس کے لیے بھی عویان چلائیں گے کہ مہلائیں جو برابری کے حکتار ہیں ہمیں ان کو بھی برابر کا حدیقار دینا ہے اور وہ آتم نرور بنے پڑھائی کرنے کے بعد روزگار ملے ان کو سمپتیم ان کا حدیقار ہو اس بات کو لے کے سنگرس کریں اچھا میں ایک سوری میں آخری سوال بار بار بول رہا ہوں لیکن یہ صحیح میں آخری سوال ہے ایک سمیں تھا جب لیفٹ پارٹیز کا ٹریڈ یونینز کے بیچ اور مزدوروں کے یا سنگرس چھتر کے مزدوروں کے بیچ میں بہت کام تھا یونینز ہوتی تھی لیکن ایک کیانوے کے بعد سے دھیرے دھیرے اب زیادہ ترہ سنگرس چھتر میں ہی مزدور چلے گئے ہیں ان کی ستتی بد سے بدتر ہی ہو رہی ہے لگ بگ اور اس طرح سے سنگرس کرنا یا یونینز کرنا تو اب اتنا آسان بھی نہیں رہا ہے ان آرگنائز سیکٹر کے ورکرز کے لیے آپ لوگ اب کیا سوچ رہے ہیں کیونکہ وہ سوال کہیں نہ کہ مزدوروں کے اب راجنے تک ڈسکورس سے کھو چکے ہیں نعرے بھی لگتے ہیں کسان مزدور ایک تاکے لیکن ابھی بھی مزدوروں کی اس طرح سے ابھی بھی ہم اس میں ایک انٹروینشن اور خاص کر کہ شہری مزدور بھی اس کا ایک ابھی تک وہ پھر سے مدے کیسے لائے جائیں گے اور کیا آپ کے ذہن میں پولیسیز ہیں کہ ان کو بینیفٹ ہو ملے دیکھئے مزدوروں کی مینیمم ویز اور دیڑی بڑھانے کا ہم کام کروائیں گے کم سے کم چھت سو روپے ان کی دیڑی ہو اور جو مزدور ہیں بے زمینے لوگ ہیں سہر میں اور گاؤں میں سب سے پہلے ان تمام مزدوروں کا چاہے وہ بھون نرمان میں کام کرتے ہیں منرگہ میں کرتے ہیں بٹھے پہ کرتے ہیں پھلی دیڑی کرتے ہیں تمام مزدوروں کے مدے ویدان سبام اٹھا کے سرکار سے بات کر کے سب کا ریشٹیشن ہو اور بولڈ کی سوئی دہائیں ملے ان کو اور چودہ چیزیں جو مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ راسن پرناری ہے جو مفت ملتا وہ تو ملتا ہے رہے اس کے علاوہ بھی چودہ ضروری چیزیں مزدوروں کو کیرل کا جو پیٹرن ہے اس کے آدھار پر ہم سرکار سے بات کریں گے اور ضروری چیزیں سب کو پلپ کرائیں گے بہت بہت دھنیواد آپ کا بھی بہت دھنیواد بہت اپنے بیزی شیڈیور کے بیچ میں سے ہمارے ساتھ جڑے دھنیواد یہ تھے کامریڈ اوم پرکاش بڑا سوال کیا اس بار پھر سے ہریانہ میں لال جھنڈا اٹھے گا ویدھان سبا میں جڑے رہیں آپ سی سی اے کے ساتھ دھنیواد